بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے تہانشہ نعمتوں سے نوازہ ہے جس کی بے جہاں ہمارا جو جسم ہے جسم کے ایک ایک عجزہ ایک ایک جو عضو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم لاکھ کروڑوں شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہیں تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دیوئی امانت ہے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جیسی لی تھی اسی طرح امانت کے طور پر واپس کرنی ہے جو آج کل یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا یہ آنکھیں مرنے کے بعد ڈونیٹ کر رہا ہوں میں اپنے بازو ڈونیٹ کر رہا ہوں میں اپنا جگر ڈونیٹ کر رہا ہوں یہ سرسر غلط عمل ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے جیسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں اب خودکشی کیا ہے خودکشی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے تو انسان کو انسان کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے انسان کا کیا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہی چیز کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو واپس کرنا امانت ہمیں خیانت نہیں کرنی اور ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اور انتظام انتظام فرما دے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس سے صحتیابی دے دے گا تو اپنے عجزہ کو ڈنیٹ کرنا یہ غلط کام ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بھی ہوئی اتنی اچھی نعمت کو ہم نے دوسروں کو کیوں بے شک بعض لوگ جو اسپیشلی یہ لکھ کے جاتے ہیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں میرے دل یہ صدقہ خیرات کر دینا تو یہ سرسر غلط عمل ہے خون دینا بھی اسلام میں خون ایک دوسرے کا حرام ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس صورت میں علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے کہ جس سے مریض کی جان بچ جائے خون دینا جائز ہے Thank you very much God bless you Allah